گوڈ ایبننگ نمشکار آج میں بیٹھا ہوں اپنے ہسپیٹل کی امریکنسی میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کی ایم ایل سی میڈیکل لیگل ریپورٹ یا جس کو ایک میڈیکل ریپورٹ سب لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے کیوں بنتی ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے فار ایزیمپل ایک پیشنٹ آتا ہے لڑائی جگڑے کے بعد اور اس کو ایک چوٹ لگی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ تو ہمارے ہسپیٹل میں ملے ہی اس ٹریٹمنٹ کے بعد وہ پولیس میں اپنی کمپلینٹ درج کروا سکے اور اس کمپلینٹ کے بیسیز پر جو دوسری پارٹی ہے اس کے اوپر ایک کیس ریجسٹر ہو سکے سیمیلرلی جدی کوئی پیشنٹ آتا ہے پوائزننگ کے ساتھ ہینگنگ کے ساتھ یا کوئی جلا ہوا پیشنٹ آتا ہے یا کس نے گلتی سے کوئی دوائی کھا لی یا کوئی ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ گھر میں اگر ہزبیٹ بائیف کی کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر پولیس کی اوشکتہ پڑھ سکتی ہے کوٹ کچھہری کی اوشکتہ پڑھ سکتی ہے اور ساتھ میں بیماری بھی ہے چوٹ بھی ہے تب یہ میڈیکل لیگل ریپورٹ بھری جاتی ہے اور یہ میڈیکل لیگل ریپورٹ ایک بڑا ایمپورٹنٹ آکومنٹ ہے کیونکہ پورا کیس اس ویقتی کا یا ان دو ویقتیوں کا یا جن کے ابھی ایکسیڈنٹ آپس میں ہوا ہے ان کا سارا کیس اس میڈیکل لیگل ریپورٹ کے اوپر نیر بھر کرے گا جو میں تب بھرتا ہوں جس سمیں پیشنٹ آسپٹل کے اندر آتا ہے پہلے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ دکھاتا ہوں میں یہ پیپر کیا ہے کہ اس میں آپ دیکھئے کہ یہ ایک آدمی کی شکل بنی ہوئی ہے آگے سے اور پیچھے سے اور سپوزنگ اس کو یہ کمر پر چوٹ ہے تو یہ میں نے چوٹ کے نشان بنا دئیے سپوزنگ اس کو سر پر جہاں پر ایسے ایک چوٹ لگی ہے میں نے یہ چوٹ کے نشان لگا دئیے اور اس پرکار سے کوئی بھی انجری جو باڈی میں ہے اس کا نشان اس فوٹو کے اوپر بنایا جاتا ہے پلس وہ چوٹ کس پرکار کی ہے کئی طرح کی چوٹے ہوتی ہیں کوئی کٹ ہوتا ہے کوئی برن ہوتا ہے کوئی ایک فٹ جاتا ہے کوئی سکن تو یہ سب طرح کی چوٹیں جو ہیں وہ اس میں درشائی جاتی ہیں اور پوری ڈیٹیل اس کے بارے میں اس کے اندر ڈاکٹر بھر کے سائن کرتا ہے جب بھی چوٹ لگتی ہے تو تین پرکار کی چوٹیں قانونن طور پر ہیں فار اگزیمپل جسی کو صرف ایک ڈنڈا لگا ہے ہاتھ پر اس کو ایک یہاں پر نشان پڑ گیا اس ڈنڈے کے قارن اس کو ہم کہیں گے سمپل یا سادھارن چوٹ سپوزنگ اس چوٹ میں وہ چوٹ اور جوٹ سے لگی ہے اور اس کو ایک فریکچر بھی ہو گیا ہے تو یہ کیٹیگری میں آ جائے گا گریویس یعنی کہ سیریس چوٹ کی کیٹیگری میں اور جدی کوئی چوٹ ایسی ہے فار اگزیمپل سر پر ڈنڈا لگا ہے جس سے قارن دماغ کے اندر چوٹ لگ گئی ہے اور پیشنٹ کی ڈیٹس بھی ہو سکتی ہے تو اس چوٹ کو کہا جاتا ہے ڈینجرس ٹو لائف اور یہ ڈاکٹر کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ ریسپانسیبیلیٹی ہے اس کا دائتو ہے کہ وہ کلیر کٹ لکھے جس پرکار کی چوٹ ہے جس پرکار کا ایکسیڈنٹ ہے کیونکہ اسی کے مطابق کی دھارائیں بنیں گی کیا یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی دھارا بنیں گی یا گریویس چوٹ کی جس کو شاید چھبیس سیکشن نمبر بولتے ہیں یا سیمپل چوٹ کی جو کی ایک چھوٹا سیکشن ہوتا ہے وہ آلی چھوٹ بنے گی تو نیکس ٹائم جب بھی ایسا کچھ ہو فار ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ اگر سیویل ہاسپٹل میں یا کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے آپ وہاں پر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میرے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو آپ بول سکتے ہیں کہ میری مل سی میڈیکو لیگل ریپورٹ بنائی جائے اور بنا کر مجھے دی جائے تاکہ اس کے بیسیس پر میں اپنا کیس کر سکوں بھوان کرے ایسی نوبت آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں نہ آئے پرجدی کبھی آتی ہے تو آپ کو یہ نالیج آج اسی لیے میں دے رہا ہوں تھینکیو